دیکھا کہ بھائی جو ہے ہمیں ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں تو دے ہو فرمی کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز کھیل سکتے ہیں اور آپ سے ہم چارج نہیں کریں گے سو ویلوگر ہونے کے بہت سے فائدے ہیں اور جیسے دیکھا ہمارا آرڈر آ گیا تو بول چھوڑ دی کیونکہ پہلے پیڑ پو جا پھر کام دو جا اور جیسے ہی کھانا کھلے آپ کے بھائی نے ایک پیاری سی پلیٹ تیار کی اور دل سے ایک ہی آواز آئی جو وہاں پہ بھائی ہے اور جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ آئیس کریم کھائیں گے اور آپ ایک ہی بات کہیں گے کہ یار بہت عالی یہ پہنچے جوسی چیک جو کہ ڈی ایچ ایف ایس ایٹ میں موجود ہے اور بڑی کول انوائرمنٹ ہے وہاں کی ڈیم لائٹ ٹیم ہے پیزا کھانے کے بعد جو ہے ہم نے اسلام علیکم گائز بیلکم تو بشی ویلوگز ایم کے ویڈی نیو ویڈیو آج کے ویلوگ میں ہم جا رہے ہیں ایک دبا پھر لاہور کیونکہ ایک ویڈنگ انویٹیشن ہے دو دن کے لیے وہاں جانا پڑے گا اور کافی لوگ کہہ بھی رہے کہ یار آپ کے سارے ویلوگز آج کل شادی پہ ہی آ رہے لیکن جب انویٹیشنز ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جانا پڑتا ہے بات تو صحیح ہے اور مہندی آج اور کل برات ہے اور دن کی برات ہے رات کو لاہور میں پھیریں گے بھی اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے اور چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف اور تیار ہوتے ہیں تاکہ ٹائم سے جو ہے وہ مہندی پہ پہنچا جا سکے تو غیر اٹھ کے کی مورننگ سنیکنگ تھوڑی سی کیونکہ شادی پہ بھی کھانا کھانا تھا اور جلدی سے تیار ہو کے لاہور کی طرف چل پڑے اور تقریباً ایک گھنٹے کے اندر ہم جو ہے راوی پول پہنچ گئے اور آپ کے بھائی کو کیوی بہت پسند ہے وہاں اور شہوپورا میں ساتھ سو روپے کلو ہے وہاں ایک جگہ تین سو روپے بندہ لے کے جا رہا تھا تو گاڑی ایک سائٹ پہ لگائی اور دو کلو جو کیوی لی اور مہندی پہ پہنچے اور آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کی تیاری ہیں اور جیسا ہی کھانا کھلا آپ کے بھائی نے ایک پیاری سی پلیٹ تیار کی اور دل سے ایک ہی آواز آئی اور کھانے کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ تیاری ہو رہی ہے سویڈیش کی جو کہ اصل گیم چینجر تھا اور بہت مزید آئے تھا تو گاڑی مہندی ہو گئی ختم اور پھر ہم سب نے پلین کیا گھر جاتے ہوئے کہ گھر جا کے جو ہے وہ سارے چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سرویس لین چلتے ہیں جہاں پہ جی بیس کی آئس کریں گے اور آپ کو ادھر کی بھی جو ہے سرویس لین کی وائب چیک کرواتے ہیں تو گاڑی اس گھر اب آگے ہیں اور اب پلین کی ہے کہ چینج کر کے جو ہے سرویس لین جاتے ہیں اور وہاں آئیس کریں گے جی بیس کی تو چلتے ہیں سارے سرویس لین آئیس کریں گے اور وہاں جا کے آپ سے گھلیں تو گاڑی اس سرویس لین ایک ایسی پرائیوٹ پروپٹی ہے کہ جہاں پہ آیا آپ کو ایک ہی لوکیشن میں سارے برینڈز جو ہے وہ کافی ملتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو وہ چائنیز بھی فاس فوڈ بھی آئیس کریں بھی گول گپے کافی چیزیں ہیں جو آپ مختلف مینیوز آپ کے پاس آئیں گے اور آپ آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے لئے پلینگ اور بڑوں کے لئے بھی پلینگ ایکٹیوٹیز ہے تو چلتے ہیں سرویس لین تو گائز یہ رہا سرویس لین کا پلینگ ایریہ جو کہ بچوں کے لئے بھی اویلیبل ہے اور بڑوں کے لئے بھی انہوں نے ایکٹیوٹیز رکھی ہوئی ہیں اور وہ ہزار پہ آپ آر بندہ چارج کرتے ہیں یہ گھنٹے کے لئے جن میں آپ سنوکر کھیل سکتے ہیں آپ ٹیبل ٹائرنس کھیل سکتے ہیں باسکر بول کھیل سکتے ہیں ویڈیو گیمز کھیل سکتے ہیں اور کرکٹ کے لئے بھی انہوں نے ایک سائٹ پہ ایریہ بنایا ہوا ہے لیکن میں نے انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو ہے میں ایڈبرٹائز بھی کر رہے ہیں تو دے ہو فرمی کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز کھیل سکتے ہیں اور آپ سے ہم چارج نہیں کریں گے سو ویڈوگر ہونے کے بہت سے فائدے ہیں اور جیسے دیکھا ہمارا آرڈر آ گیا تو بول چھوڑ دی کیونکہ پہلے پیڑ پو جا پھر کام دو جا تو گئی سب نے چوکلیٹ آرڈر کی بڑا آپ کا بھائی جو ہے وہ سٹرابری لگا رہا ہے اور آپ ٹرسٹ می جو وہاں پہ وائب ہے اور جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ آئس کریم کھائیں گے اور آپ ایک ہی بات کہیں گے کہ یار بہت آلہ اب آپ کو اس جگہ کا ایک وارکراؤنڈ دیتے ہیں کہ سٹالز لگے ہوئے ہیں جیسے یہ کوفی کا وارٹر بوڈل کا سٹال ہے اس کے بعد یہاں پہ پیزا یار والے ہیں جو کہ فاس فورٹ کو ڈیل کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ تواہ چکن جو ہے اس کا بھی سیٹ اپ ایک موجود ہے اس کے بعد جو ہے بار بی کیو اس کے ریڈ بھی جو ہیں انہوں نے منشن کی ہوئے ہیں اور بہترین وہاں پہ بار بی کیو کی فسیلٹی بھی ملتی ہے اس کے علاوہ گول گپے اور تھا کی بوتل اور یہ ساری انوائرمنٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ آکے بیٹھ کے چل کرتے ہیں اور کھانا چانا جو بھی قسم کا کھانا ہو وہ کھاتے ہیں اور پھر وہاں سے ہم نکلے واپس اور پلان کیا کہ یہاں شادی اور آئس کریم کھا کے پیٹ کافی فل ہو گیا تو رایا چلتے ہیں تو گائز کھانا شادی کا کھا کے اور آئس کریم کھا کے سروس لائن سے پیٹ کھو زیادہ فل ہو گیا اور سارے آئے ہیں اب رائے ہواکشہ کرنے کے لیے اور ٹائم کا بھی زیادہ ہوں گیا لیکن ہواکشہ چلنے لیے تھا اور جو ہواک کر کے پھر ڈال سنا تو گائز نیکس پہ بارات کے لیے ہم پہنچے گریس فورڈ اور سب سے پہلے رشن سیلر نے ہمارا ویلکم کیا اور اس کے بعد دی گئی بید اور ہر جگہ ایک ہی آواز تھی میرے پر آدھا حصہ میری پہ آدھا حصہ اور کھانا کھلنے کے بعد یہ راہ تباہی کا منظر اور برات کا فرکشن ہوا ختم اور رات کو جو ہے ہم آؤٹنگ کے لیے پہنچے جوسی چیک جو کہ ڈی ایچ اے فیس ایٹ میں موجود ہے اور بڑی کور انوارمنٹ ہے وہاں کی ڈیم لائٹ ٹیم ہے اور ان کا ٹیس بھی بہت اچھا تھا اور وہاں پہ جو ہے ہم نے جو ہے ایک پیزا آرڈر کیا بیس سے پچیس منٹ میں مارا پیزا جو ہے وہ آگیا اور پیزا کھانے کے بعد جو ہے ہم نے شکوپورا واپس آنے کا پلان کیا اور تقریباً گھنٹا سوا گھنٹا کے اندر جو ہے آپ کا بھائی جو ہے وہ گھر واپس آگیا اور یہ تھا آج کا ویلوگ اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ سے ضرور ملیں گے اور امید کریں گے کہ وہ شادی والا ویلوگ نہ ہو کیونکہ کافی لوگ جو یہی کہہ رہے گے بھائی آپ کے صرف شادیوں کے ویلوگ آ رہے اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دوبائیے گا تاکہ آنے والے ساری نوٹیفکیشنز آپ کو ملائیں بہت شکریہ